ہر لفت ہر میرہ آپ کی عبادت ہے کیونکہ پروردگاہ روح الامین حضرت بریل علیہ السلام کو قرشتوں کی جنوان کے ساتھ زمین پر بھی جاتا ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں کہ کون سا بندہ خاموش بیٹ کرتا ہے اس مبارک مہنے اس مبارک رات کے بارے میں جو ہے عبادت کر رہا ہے تو پھر مرشب کا جو بیان ہے ایک ایک لس وہ عبادت میں آپ لوگ جو ہے خالی ایسا نہیں پیٹھیں جبریل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ اپنے پروردگاہ کے پاس جا کے بتائیں گے کہ میرا بندہ جو ہے تیری عبادت کر رہا تھا ایک ایک لفظ سن رہا تھا اس راعت کے بارے میں کیونکہ آلی سجدے کرنے سے جو ہے عبادت نہیں ہو اللہ اس راعت کے بارے میں اگر جو ہے مرشد مرتبو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ تمام آپ کی عبادت میں شامل ہو دوسری چیز یہ ہے کہ زنانے سے ہمیشہ ہر سال یہ شکایت آتی ہے کہ وہاں پر یہ رو مرشد کے بیان کے دوران آپس میں باتیں کرتے ہیں اور جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں دوسری عورتیں سن نہیں سکتے اگر یہ ہی بات پروڑگیگار کو معلوم ہو جائے کہ تیری ایک بندی ہوتی ہے جب بیان ہو رہا تھا بجائے عبادت کے دوسروں سے بخوا کرتے بیٹھے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے تو کافی باقت ہے آپ دھرکو جائیے چار چار گھنٹے جو ہے سیل فون کر کے بات کیلئے مگر اس راعت کی اہمیت کو جانیے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ عبادت میں رہنا چاہے اور یہ رومشت جو بیان کرتے ہیں وہ سراسر سراسر ہماری عبادت ہے کیونکہ یہ رومشت اسرار کی اہمیت کو بتاتے ہیں اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کمام کو جانتے ہیں کہ پروڑگیگار خود اپنے کلائے کلام میں کہتا ہے کہ ایک ہتار سال سے بہتر ہے تو میں چاہوں گا کہ بچے خصوصاً جنارے میں اگر چھوٹے بچے رو رہے ہیں اس وقت ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ماسوم ہیں ان کو بول نہیں سکتے تو باہر لگ جائیں کہ ان کو چھوڑی ترخواہ دکھائیے دوسری عورتوں کو سننے کا موقع جیدئے کیونکہ ہم کو گناہ میں پڑھنا نہیں ہے ہم کو عبادت میں گزارنا ہے ہر رمہ ہر ملت ہر سکتے ہیں کہ اس کا پوری پوری عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں اب میں انشاء سے گزاریت کروں گا اس راپ کے بارے میں آپ سے گزاریت کروں گا ملت ہر سکتے ہیں محمد محمد مصطفیٰ خاتم انبیاء وعلا خاتش بلائق ذا 오랜만 ambient خليفة الرحمن سبیلی بن نبي المعود مجیس مجید فری السلام وعلا آلائهما واصحابهما اجماعین رازدین اسفارلقین ، ہم اسحاب لقیل جیدی بھائیوں اور بہنوں لیلت الخضر کی نماز مبارک آلی میرے بھائی جناب رحمت علی خان صاحب اس رات کی اہمیت پر زوند دینا رہے تھے اور آپ کو بار بار سوچوں دینا رہے تھے اس رات کی اہمیت کے بعد اس رات کی اہمیت کا انجازہ آپ مسالت ماہ آپ سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کیجئے آپ کو ساتھ کی اہمیت پاری پڑھیں حضور فرماتے ہیں پالا من سام رمضان ایمانا و احتساب غفرنہو ما تخدمہ منزم جو رمضان میں عبادت کیا ایمان و احتساب اس کے سارے گناہ بکت لے جاتے اس کے بعد اسی حدیث میں یہ حدیث بخاری چریف کی حدیث ہے اسی حدیث میں سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قامل عیلت الخضر جو لیلت الخضر میں ایمان و احتساب اور ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کی قرارہا کامہ کے مانے کھڑا رہا یہ نوازہ کھڑا ہے عبادت کی غفر رہو ما تخدمہ منزمی اس کے سارے پچھلے جوناہ بکت لے جاتے ہیں یہ ایرادت کیا ہے یہ حدیث بخاری چریف کی حدیث ہے اس حدیث میں اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں اس حدیث میں حضور امت کو خبر دے رہے ہیں کہ منہ کامہ رہی رہتا ہے خضر جو لینکل خضر میں کھڑا رہا کامہ کے مانے کھڑا کھڑا رہا ایرادت کی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ احتساب کے مانے ہے سواب کی نیاس ہے ایمان اور سواب کی نیاس ہے من خواب جس نے ایمانت کی غفر نہ نہ ہو ما تخدمہ من اللہ اس کے پسلے سارے گناہ بق دے جاتے ہیں یہ ہے اس راعت کی اہلیت اور فرمائیے یہ خبر حضور دے رہے ہیں راعت کی اہلیت یہ ہے پانچوں سال سے ہمارے دو دور دور سے اس راعت کی خاطر سفر کر کے آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ اپنے اپنے مجردین کے دائروں میں یہ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راعت وہ راعت ہے جو ہزار مہینوں سے پہتا ہے اب آپ گناہ ساتھوں مر جاندہ وقت نہیں دوں گا باندھوک شہری 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 تا ہمارا کھڑا 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 ہیں اور بنا برو ہی کہہ رہے ہیں کہ پہری کھڑی جائے گی شہری نہیں جائے گی آپ پھل دیل کے لیے میری بات چھوئیے حضرت عبودر دفاری رنگیل ڈاؤنوں کے خلیص بخاری ہی کھڑی ہے جس میں وہ فرماسے ہیں کہ ہروں تاہ راتوں میں تو نماز پڑھا کے تھے 27 میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر تک ہم کو نماز پڑھائی کہ ہم کو شہری فوت ہوتا ہے لیکن خوف ہو ہم کو ڈر ہوا کے کہیں ہماری شہری نے چھوٹ گیا اتنی دیر تک حضرت عبودر نماز پڑھا کے لیے کب 27 میں رات یہ حضرت عبودر شہریف کا آیا اب آپ کو طور فرما سکتے ہیں حضرت عبودر فرما سکتے ہیں کہ ہم سے یہ رات لکھائی گئی تھی اور اس کے بعد بھلا دی گئی حضرت عبودر شہریف میں آیا ہے کہ حضرت عبودر اس رات کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے جیتا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور داری دروت کر رہے ہیں تو حضرت خاموش ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں باہر نکلا تھا اس لیے کہ تم کو لیلت الخضر کی تاریخ بتاؤں لیکن فلا فلا دو آت بھی لڑنے لگے تو وہ تو اس کا علم تھا رات کا تائیون وہ اٹھا لیا گیا پر اسی آٹھا کہنے رات اٹھا لی گئے یہ الفاظ ہیں حضرت عبودر شہریف کے تو اب آپ اس چندہ جانگا لیے کہ دورے میں وہ اپنے اس رات کا تائیون تھا اٹھا لیا گیا اب باس کہتے ہیں کہ سارے اٹھال پھٹن رہتی ہے باس کہتے ہیں کہ اس کو ہے سورا 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 لیکن یہ ہماری تشکیر ہے تشکیر ہے مہدی ماؤک کے تو نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں مہدی ماؤک کی تشکیر ہے مہدی ماؤک کی تشکیر ہے تشکیر ہے اللہ تعالیٰ کو کہانا نے کہا کہ مقام پر ستائیس قرار کوئی ماؤنہ اور سرے دھولت ہوگی یہ معلوم فرمایا کہ سید محمد آنڈ ہی قرار کے لئے تم خلر ہے اس کے بعد اشراع ہویا کہ سید محمد یہ ہمارا تم پر احسان ہے ہم نے کچھ پر احسان کیا ہے جو اس رہ کرتا ہے کچھ کو مانو کیا ہمارے اس احسان کے شکریے میں جمعان دہارے کیا اوٹوں بچوں کو ساتھ لے کے تو انہوں کا شکرانے کی نماز ادام ہو تو امام اللہ اسے لئے دنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تامین میں ساہر کے مقام پر تمام جائرے میں دیکھتے ہیں لوگ سے اس سب کو ساتھ لے کے جن میں عورتے بھی شامل بچے بھی شامل آج نے دوروں پر نماز اپنی امامت پر ادا فرمائی یہ ہے اس کی تاریخ اب آپ کو فرمائی امام انہاری اس کے بعد آپ کی حیال دو یا تین سال اور ہوئی ہر سال آپ اپنی امامت پر گبانے لے تو خط ادا فرماتے رہے اس جڑے سے ہماری ام کو خطائیس میراک کا چپے خطہ ہونا خطائی تو ہمارے بھائی ہم پر یقین ہے اور ہم امام جب سے ہے کہ خطائیس میراکی ہزار مہینوں سے بہتر رہا بھائی آیت میں اسلام چھے سوپای پہ ہے چھے زبزوپ میں ہمارے ٹیٹ کے بہت چلوں میں ہمارے سمسائی تاریخ اڈاپٹ کر رہی ہے اور بہت سے لوگیں کہتے ہیں کہ یہ رات خودتی رہی ہے یہ خامل بات ان کو یقین نہیں ہے ہم یقین کے ساتھ عبادت کریں یہ بات ہوگی اس کی بات یہ ہے کہ ڈیلی ایسی رات ہے کہ اس میں آج جسی بھی عبادت کریں اس کا سوا پہی پھرا ہے آپ بہو سرمائی سکھے عبادت کریں تب ہزار آہین سو بہت رات سکھے تو جو جو ہوتی ہے رات کریں کے ساتھ ساتھی ہم سب مہدلنہ کو عرزان کے رات میں لگ جانا چاہیے شاہیے جاہیے جاہیے ایک ساتھ جایا جانے نہ پائے ایک یمہا ہمارے ہاتھوں سے کھو نہ ڈائے کس کا ہمارے لیے بہت بڑا سماؤ آخر رات ہیتھ بات سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جائے لگ خدر کی جیسی خدر کرنی چاہیے ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم کو امام امام پہل مہت سکھا 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 رات ملی اس رات کے جو فائدہ ہم کو جانا چاہیے وہ ہم نے اکھا رہے ہم نے دیلی بھر میں کتنے بھونا سکھے کیا ہم کو یاد ہے ہم پہل رہے لگے اور جب وہ پہلے پہ سکھے ہیں اپنی سانس پہ ساتھ تو کتنی نیوکی رکھی رکھی رہت ہیں آپ کی کتنی مرتبہ سانس رہتا ہے آدم دو گھنٹے میرے کبھی سزار مرتبہ پچیس ہزار مرتبہ سانس سانس اگر آپ کتنی رکھی رکھی ہیں تو بھائی جو اپنی آخرت کی سکر رکھتا ہے خبر میں جانے کا جس کو جاتا ہے جس کو جواد رہی کا خوص ہے اس کو پیاری کرنی چاہیے سفر آخرت کی اس دنیا دی میں کیا ہوگا کیا ہم خالی ہاتھ جائیں کیا ہی دنیا سے پھٹی پھٹی جائیں اما 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 فرما کہ دنیا سے کہیں دست کہیں تو خالی ہاتھ مٹ جاؤ یہاں سے کچھ لیے کہ جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کما ہو تو تمہارے ساتھ جانے وائی ہیں تو اللہ اللہ کی عبادت اللہ کی یاد اور سب تفرد اللہ کی محبت یہ وہ دولت ہے کہ ہمارے ساتھ جانے وائی ہے تو ہماری آخرت کو اچھا کرنے وائی ہے تو اس کے اپنے کو چاہیں چاہیں آپ امام اونا اوپر اوپر اتنا ڈوپر اوپر 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 ذکر کرنے کی بھلتش کرو یہ آپ کا حقوق ہے تو جو آپ کے حقوق دے رہے ہیں تو بہنے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا مانا آپ پچھائی آمسا آپ صلی اللہ جو کسی چیز محمد کرتا ہے کسرس تو ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے سے آدمی دلیل میں اللہ کی محمد کی درے پھٹی ہیں آپ آدمان کے ٹیکنی ہیں آپ اتنا زیادہ ذکر کریں گے آپ کے دل میں اللہ تمہارا کو تعالی کی محمد پیدا ہو گئی اس کے دل میں اللہ کی محمد پیدا ہو گئی اس سے بڑا اکتے سمیل دنیا میں کونے بتائی سو کوئی اپا کی دل پتے کونے سو نہیں اس کے دل میں اللہ تمہارا کو تعالی کی محبت ایک خطرہ برابر اکتے گئی وہ خود تصیب ہے تو ہم مہجر میں چاہیے کہ آج کی رات اس بات کہا ہے یہ رات خجل تک یہ حتہ 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 خجل تک یہ رات باقی ہے آج ایک ایک ساتھ اس ہزاروں ساتھ ہزاروں ساتھ اللہ اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ ساتھ اللہ ساتھ خواہی یا کناہ خواہ جو چاہتا ہے اللہ سے مانگ تو آپ آج کی رات تمام بھائی اور بہنوں کو بتائیں کہ وہ اپنا وقت دائی نہ کریں بس خصور اس رات میں مغرب سے اللہ اتک ساتھ کریں رہنا چاہیے ہیں یہ معمول بنانے جائے ہیں ہر ساتھ اس جب خضر کا یہ معمول بڑھ رہے ہیں تو میری خودار شہر کے بارے بھی یہ ہے کہ خضر کا انتظام ہے یہاں اور جو چاہیں یہاں اب خضر ساتھ اپیان کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ ہوگی آپ انتظام جائے ہیں ساتھ لوگوں نے ہوا خضر کر جائے ہیں ساتھ 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 ابھی میں آپ خضر ساتھ ساتھ کہ حضرت ابو بیر اس فرمائی تو تو نے ہم اس دیر تک نمال پڑھائی ساتھ ساتھ رات کو کہ آپ کو ڈراغ بار ساتھ ساتھ خور ہوگی آپ ساتھ آج سہری فوق نہیں ہوگی آپ اتھ منا رکھئے سہری ہوگی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی سہری 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 کسی کر مرک کھے سہری بہت کھے رات آنے ماری ہی ہمارے آس سہری ہم نے کیا آس کیا پایا ہوگی یہ اور کھے کسی حسر کی عزا کھے کھے اور آس کھے اور تو ہمارس کھا ونجی نہیں کرتا اس درمی نہیں کھے کہ ایک ونو اور ایک ونو خارج دلہ پر آرہ کھے یاد آگے نواز بہت روی آج رحمت 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 رحمت